اوناو ریپ کانڈ میں جس میں پیڑتا کو زندہ جلا دیا گیا جس کا علاج اس وقت چل رہا ہے آج پولیس کو بڑی کامیابی ملی اس میں چارہ روپیوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور جو اس جگہ ناپرات کا مکہ روپی ہے اس نے خود ہی پولیس کو سرنڈر کر دیا پولیس کے آدمے ساپنے جا کر کے آدمے سمر پڑھ کر دیا ایسی استثیت میں جبکہ ہائدراباد کے اس جگہ ناپرات کے بعد میں ریپ کانڈ کے بعد میں پورے دیش میں غصہ ہے سڑک سلیکر کے سنسد تک ویروت پردرشن کا دور چل رہا ہے ایسے میں اپرات پر اس قسم کے اپرات پر بلاتکار پر بروٹول ریپ پر اگر انکش نہیں لگ رہا ہے یا پھر ایسے میں لوگوں کے ذہن میں خوف تاری نہیں ہو رہا ہے تو پھر اس میں کمی کہاں رہ جا رہی ہے اس پر انکش لگانے کے لیے جو قدم اٹھائے جا رہے ہیں یا جن قدموں کو اٹھائے جانے کے بعد کہی گئی یا پھر یوں دیکھا جائے کہ جس طریقے سے نربحہ کانڈ کے بعد بیمانہ ایسا جا رہا تھا کہ سرکار سخت ہے قانون سخت پہلے سے ہی ہے لیکن اب اس کے لیے الگ الگ دشاہ میں الگ الگ طریقوں سے ایسے پرافدھان کیے جائیں گے جن کی وجہ سے ان تمام چیزوں پر اثر پڑے انکش لگے اور لوگ اس بات کو سوچیں لیکن ان تمام چیزوں پر انکش کیوں نہیں لگ رہا آج اوناو ریپ کانڈ میں پولس کو یہ کامیابی ملی بگر اس کامیابی کے بعد میں پولس کی طرف سے کیا کچھ کہا گیا ہے آئے سن لیتے ہو موہینی دیوی پتری رام کشن ویشکرما کی بیہار تھانا کے جو آج صبح چار بچ کے لگ بگ پندرہ منٹ کے آسپارڈ گھٹنا ہوئی ہے جو رائے بریلی اپنے وکیل سے ملنے جا رہی تھے ڈائل ہنڈرڈ پہ 112 پہ سوچنا یہ آئی کہ ان کو وہ جلی دشا میں پڑی ہوئی ہے ڈائل ہنڈرڈ کی گاڑی آئی اور ایس ڈی ایم صاحب آئے اپنے ان کی ڈی ڈی کرائی گئی ہے اور ڈی ڈی کرانے میں انہوں نے کہا پانچ لوگ جس میں شیوہم شبہم ان کے پیتا جی اور ایک امیس باجپی کے پانچ لوگوں نے ملکے ان کو جلانے کا پیاس کیا ہے تکال ان کو جو ہے آگے صدر ہسپتال بھیجا گیا ہے اس کے بعد پھر جو ہے ریفر کیا گیا لکھنو بہتر علاج کے لیے